جا فیز ڈیفرنس میں انٹرس ہو تو میں نے ساتھ کیا کہ چینج ان فیز ڈیفرنس ایسی کو لگو کیا بنے گا ٹو فائی ڈیوائیڈ بائی کیا بنے گا لیمڈا بنے گا ساتھ میں کیا بنے گا ڈل اور ایکس بنے گا یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ ایکویشن نکل آگیا جیسے کیسے جیسے آپ سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ساتھ لیمڈا بائی فور فیز ڈیفرنس کتنے سوری لیمڈا بائی فور فات ڈیفرنس کتنے فیز ڈیفرنس کے برابر ہیں سو ہم یہاں پہ ایسے لکھنا چاہتے ہیں کہ فر ایکسامپل فر ایکس ایف او ایف او ڈیل ایکس ڈیل ایکس ایس ایکویڈو لیمڈا بائی فور کیا ہوتا شاہباز لیمڈا بائی فور کتنا ہوتا ہے لیمڈا بائی فور تو پھر ڈل فائی کیا ہوگا شابس ڈل فائی وہ آپ یہاں ان پر مولے سے پوٹن گئے جی یہاں پہ کیا بنے گا تو پائی بنے گا کیا بنے گا بنے گا بنے گا نا تو پائی اپنی جگہ پر لگا لیمڈا کو نیچے لکھوں گا کیا نہیں لکھوں گا لکھ لیا نا نیچے اور ڈل ایکس کی جگہ کیا لکھوں گا لیمڈا بائی فور لکھوں گا کیا نہیں لکھوں گا اس کا ملک ہے کہ لیمڈا لیمڈا بائی فور لیمڈا بائی فور 90 ڈگری پات لیمڈا بائی فور لیمڈا بائی فور پات ریپرنس quarter of the wavelength وہ کتنے ڈگری کے برابر ہے شاواز 90 کے برابر ہے کلیر ہے نا سمجھ میں بات آ رہی ہے نا اچھا کلیر ہے نا سمجھ میں بات آ رہی ہے اچھا اب یوں کیجئے کہ آپ سے میں ایک اور question پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ لیمڈا بائی سکس پات ریپرنس ہے لیمڈا بائی کیا ہے شاواز لیمڈا بائی سکس پات ریپرنس ہے یہ کتنے phase ریپرنس کے برابر ہوگا کتنے phase ریپرنس کے برابر ہوگا اب یہاں سے آپ جرد ان پرمولے سے ادھر سے آپ ڈل ایکس کو نکالو تو ڈل ایکس کیا پرمولہ ہوگا شاواز ڈل ایکس یہ تو ہے نا path difference یہ کتنے phase difference کے برابر ہیں تو وہی پرمولے سوری استعمال کیجئے یہاں بھی کیا بننے گا شاواز ڈل فائی کیا بنے گا ڈل فائی کیا بنے گا that is equal to two into five ساتھ میں کیا ہوگا لیمڈا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ جو پرمولے میں ہے اور ڈل ایکس کی جگہ میں کیا رکھانا ہے شاواز لیمڈا بائی سکس لن تو یہ اس کے ساتھ cancel تو کیا بنے گا five by three بنے گا کی نہیں بنے گا اور یہ ریڈین میں ہے نا اور five by three ریڈین کتنے ڈگری کے برابر ہیں شاواز جے یہ برابر ہے بیٹا سکسٹی ڈگری برابر ہے نا مسلم آپ کو یہ باتیں ابھی یاد ہونے چاہیے وہ تم میں نے کلاس میں بتائے تا پتہ نہیں ہے آپ نے سکھ رہے کیا ہوں ٹو کنورڈ ڈگری انٹو ریڈین کلیر ہے اگر آپ کو سمجھ آئی ہے شاواز یہ ایک ریلیشن ہے جو ہمارا ہیلپ کرتا ہے جب ہم فاز فیز ڈیپننس اور فاز ڈیپننس کو کیا کرنا چاہتے ہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بیٹا دو کرس کے بیچ میں دو کرس کے بیچ میں کتنا پیز ڈیپننس ہوگا دو کرس یا دو ٹرپ کے بیچ میں دو پی ریڈر ہوگا نا یار وہ کمڈا تو پاتھ ڈیپننس ہیں دو کرس کے بیچ میں بلاب لوگوں کی حساس کیا ہے کرس تو یہ ایک ویولینٹ نہیں ہے تو یہ کتنے کی برابر شاواز پیر ہے اب اس کے بعد ہم ساتھ ایک ٹاپک ہے جس کو ہم کتے سپر پوزیشن کیا کہتے ہیں اس کا سپر پوزیشن اصل میں بیٹا سپر ایمپوز کو کہتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ ویولز ایک دوسری کے اوپر چھڑتے ہیں نا تو ویولز کا ایک دوسری کی اوپر چھڑھانا کیا کہلاتے ہیں سپر پوزیشن کیا کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں شاواز سپر پوزیشن کسی فر ایمپوز ہم کہلاتے ہیں لائٹ سپر پوز ہو رہا ہے تو اس سپر پوزیشن کونسی پینامنا ریپریزن کرتا ہے ویولی نیچر یا پارٹیکل نیچر بیٹا نا ویولی نیچر کیونکہ پارٹیکل ایک تو اس کے اوپر تو سپر پوز تو نہیں ہو سکتا ہے سمجھ جو بات ہے نا تو سپر پوزیشن کیا ریپریزن کرتا ہے شاواز ویولی نیچر آپ ویولی نیچر ریپریزن کرتا ہے ٹھیک ہے اس لئے مطاللی لائٹ جو ہیں اور یہ کیا ریپریزن کرتا ہے شاوہ ویولی نیچر آپ لائٹ کو ریپریزن کرتا ہے کہ لائٹ ہمارے ساتھ کیا ہے ویولی نیچر ہے کیونکہ وہ ایسی کے اوپر سپر پوز ہوسکتا ہے سپر پوزیشن اصل میں تین ترکے ہیں کتنے ترکے ہیں تین ترکے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ایک ہمارے ساتھ ہوتی ہے سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز میں بھی ویوز آپس میں ایک دوسرے کیا کرتے ہیں چھٹتے ہیں تیسرا ہمارے ساتھ دوسرا ہمارے ساتھ ہے بیٹ پہ نامنہ بیٹ پہ نامنہ ابھی آپ کو میں لکھوا دیکھ رہے تھے اور تیسexplosion کیا ہاتھ ہے جہاہ ہمارے ساتھ اس کی بات ہیں تو کیلئے ہم سپر پوزیشن میں سب سے پہلے ہم نے انتروفیرنس کو شریف کرنا ہے انتروفیرنس دوسرا ہم نے شریف کرنا ہے بیٹ پہ نامنہ کون سا پہ نامنہ تیسر ہم نے شریف کرتے ہیں سٹیشنری یا کون سا سٹینڈنگ ویٹ سٹیشنری یا سٹیننگ ویٹ اور انٹرپینس میں انٹرپینس کے سامنے ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ دونوں بیوز دونوں کیا علاگ سیکھا ہے بیکنسی باہوز ہیں بیکنسی باہوز ہوتے ہیں دیکھن سیم نا آیے دیکھن سیم ریکنس کیا ہوتے ہیں جس کی گا اور دیکھن سیم سیم ریکنس ہوتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا فیز ڈپلنس ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے ہوتی شہابیز تھوڑا ساتھ پیس ہوتا تو اس کے او پر چھڑکتے ہیں اور اس ہی کو انٹرپیرنس ہوتا 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 ہے انٹرپیرنس کا اس کیتنے طرق ہے ہوتا 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 ہے ہوت کال خ enm Kunden ihn تو ق 비�ادا ہے خ enfrent کند سرکٹ دو اندرسن اپ اندرپیرنس super bast chewing آپ کیا ہونی چاہیے شعبز یا زیرو ہونی چاہیے یای ظنی اور لبیدا یا اس طرح ان لبڈا بنی چاہیے جب فتھ دپی یہ ہوگا تو پھر کرس کرس کے اوپر گرے گا اور ترپ پر کی اوپر فال کرے گا تو فات دپینس کیا ہونی چاہیے نین میکنے ہم ہے اس سے کن��یشن اگر دوبست کے بیچ میں اس طرح پاڑپ پاڑ پر دپینس ہے تو وہہمیشہ کون سنکر سی ایک شعبہ سکنسٹرکٹو انٹرپیننس کرے گا اسی طرح سے بیٹا اگر آپ اس کو ویکنس کے لیمڈا کتنے اس کے برابر ہے فیز ڈیفرنس کے شعبہ سکنے کے برابر ہے جنرے ہم کیا لگاتے ہیں فور پائی یا جنرے ہم کیا لگاتے ہیں تو فائی انٹو بیکنس سے لگاتے ہیں this is in term of phase difference اگر دو اس کے بیچ میں تو فائی فیز ڈیفرنس ہے یا فور فائی فیز ڈیفرنس ہے یا ت建ہ نے is in phase there یا Paul difference ممی میں نے بتا دیا перевارا پھر ہم کہتے کرس کرس کے اوپر کرے گا اور trabe کس کے اوپر کرے پھر ہے لیکن اگر یہاں پہ ایک اور انٹو بینس ہے جس کو دسٹکٹو انٹرپین nous ہم کہتے تھامیری تداخل یارا veimان کہتے ایک坐hot Planettype سمجھ میں بات ہے سو یہاں پہ کیا ہوگا شہباز یا تو پارٹرنس لیمڈا بائی 2 ہوگا یا کیا ہوگا 3 لیمڈا بائی 2 ہوگا یا کیا ہوگا شہباز 5 لیمڈا بائی 2 یا جنرلی ہم اس کو کیا لکھتے ہیں شہباز 2 n پلس 1 کیا لکھتے ہیں شہباز 2 n پلس 1 اور ساتھ میں ہم کیا لکھیں گے بیکن سے لیمڈا لیمڈا بائی 2 ہم لگائیں گے تو n is equal to 0 2 لیمڈا بائی 2 n is equal to 1 2 plus 1 2 3 3 لیمڈا بائی 2 n is equal to 2 2 2 4 4 plus 1 5 لیمڈا بائی 2 سمجھ میں بات ہے ایسی انٹرپیرنس کو ہم کونس انٹرپیرنس کہتے ہیں شہباز بیکن سے ہے دیسٹرکٹیو انٹرپیرنس ہم کہتے ہیں کونس انٹرپیرنس کہتے ہیں ہم دیسٹرکٹیو انٹرپیرنس سو ہمانے ساتھ دو قسم کے انٹرپیرنس ہے one is called constructive the second one is called destructive constructive path difference 0, lambda, 2, micro destructive lambda by 2 3 lambda by 2 then we call it destructive interference lambda by 2 will be equal to the odd integral multiple of lambda by 2 سمجھے بات path difference will be equal to odd integral multiple of lambda by 2 while per constructive interference the path difference will be equal to just integral multiple of lambda integral 0, 1, 2 3 so here پہ آڈ ہوگا وہاں بھی کیا ہوگا کوئی بھینا ہوگا کوئی بھی نمبر ہوگا بیٹ웠ہ بیٹھ پنامنا کو ہم انشاءاللہ سلام میں ڈسکس کریں گے یہاں بھی کیا ہوتی یہ بیٹھ پنامنا کا بیٹھ پنامنا میں کہاپی ایک سیم ڈائریکشن ہوتے ہیں کیا ہوتے شعور سےран پہ اُس ظی knocking سیم ڈائریکشن ہوتے ہیں کیا ہوتے شعور سے قبح سیم ڈائریکشن ہوتے ہیں لائریکشن جاتے ہیں اور یہاں کábوجائی سمال لس Этотیں در supernatural سمال ڈیفرنس اے نا فریکنس فریکنسی میں سمال ڈیفرنس ہونی چاہیے اور یہ ڈیفرنس یاد رکھو بیٹا this should not be greater than 10 اگر یہ دس سے زیادہ ہو گیا پھر ہمرا کان اتنا قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیپرنشیٹ کر سکے کہ آیا آواز ہے یا آواز نہیں ہے تو بیٹ پر نہ ملے کے لیے ایک انتہائی اپورٹن ہے فر ایسیمپل ایف ٹو آپ کے ساتھ ہے فر ایسیمپل 30 ہارٹس کتنا ہے شعباز 30 ہارٹ اور ایف ون آپ کے ساتھ فر ایسیمپل ہے ٹن ہارٹس ٹیک ہے نا یہ دو ٹیونی پور ہے اور آپ سے ایسے ایم سی کیوز پوچھ جائے کتنی بیٹ اپزرڈ ہوں گے زیرو بیٹ اپزرڈ ہوں گے یہاں پہ ڈیفرنس کتنا ہے ٹوٹی ہے کی نہیں ہے اس سے ہاں پہ کوئی بیٹ اپزرڈ ہو نہیں ہوگا لیکن کتنی بیٹ پروڈیوس ہوں گے شعباز پیدت ہوں گے جس طرح کائنات میں بہت سی آوازیں ہیں جس کو ہم نہیں سن سکتے ہیں ہم صرف آڈیبل رینجز میں سنتے ہیں جو بیٹ ہارٹ سے لے کر بیٹ کیلو ہارٹس ہوتا ہے اس سے کم آواز کو بھی ہم نہیں سن سکتے ہیں اس طرح سے یہ پیدا تو ہوں گے کتنے پیدا ہوں گے ٹوٹی پیدا ہوں گے اپزرڈ کتنے ہوں گے زیرو اور پروڈیوس کتنے ہوں گے ٹوٹی سو ہمچ نمبرہ بیٹس ہمارے ساتھ ایک بات ہونی چاہیے اس کی کیا ہوگا اور دوسری بات اس میں کیا ہے شاوز ڈارکشن ڈارکشن ڈور neden حیم تکنسی سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز ہم نے ساتھ ایسے ویوز ہیں جس موہنگی نا اپوزیٹو ڈائرکشن موہنگی نا اپوزیٹو ڈائرکشن اور اس کی پرکوینسی کیا ہے شاہبہ سویکن سے سیم پرکوینسی ہے تو سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز کو ہم دو طریقوں سے پیدا کر سکتے ہیں یا ہم سٹرنگ میں پیدا کریں گے یا ہم ویوکنسی ائر کولم میں پیدا کریں گے آرگن پائی میں ہم پیدا کریں گے اس کو ہم باجہ کہتے ہیں وہ آرگن پائی دو تک کیوں ہوتا ہے ایک اوپن ہوگا ایک ہماری ساتھ کیا ہوگا کلوز ہوگا نام تو یاد ہوگا نا سٹینڈنگ ویوز ہم سپرنگ میں بھی پیدا کر سکتے ہیں کس میں؟ سپرنگ میں ہم رسی میں بھی پیدا کر سکتے ہیں ہم ویوکنس سے آرگن پائی میں بھی پیدا کر سکتے ہیں ہماری کتاب میں کس میں ڈسکس کیا ہے؟ سٹینڈنگ ویوز کو سٹرنگ میں ڈسکس کیا ہے اور ہماری کتاب میں سٹینڈنگ ویوز کو کس میں ڈسکیسی ہے آرگن پائپ میں ڈسکیسی ہے کلیے نہیں ہے نا سو سٹیشنری ویوز یا سٹینڈنگ ویوز اس کو ہم پھر سٹیشنری اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں پہ انرجی دو پونٹس کے بیچ میں کنفیڈ ہوتی ہے ایک پروگریسیو ویوز ہوتا ہے جس طرف پانی کے اس میں انرجی دور اور تک جاتا ہے لیکن رسلی کو جب آپ کس کے باندھیں کہنا دو پونٹس کے بیچ میں تو انرجی دو پونٹس کے بیچ میں رہتے ہیں اسی بچ سے ہم سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز کہتے ہیں بیٹے یہ ہمانے ساتھ سپر پوزیشن ہے پہلے ہم انٹر پیلنس پھر بیٹ اور پھر سٹیشنری یا سٹینڈنگ ویوز ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد ہمیں صرف اور صرف دکلپ ایفیکٹ رہ جائے گا اور دیس ویوی کینسی اینڈ آف دس چیز سو بیٹا آج میری تبیت انتہاں